رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا کہ ابراہیم میرا دوست ہے تو فرشتے کہنے لے گا یا اللہ جسے اتنا کچھ دیا جائے اس نے دوستوں میں نہیں ہوتا ہے تو نوازہ ہی بڑا ہے اتنا مال اتنے کھیت کھلیان اتنا کچھ اللہ کریم نے فرمایا جاؤ آزمائش کرلو امتحان لے لو فرشتہ امتحان لینے پہنچ گیا حضرت ابراہیم کے جانور چر ہیں چراغاں میں حضرت ابراہیم بھی ہیں غلام بھی ہیں بہت بڑا ریوڑ ہے آپ تشریف فرمائیں ایک فرشتہ آیا تو کھیت میں چھپ کے بیٹھ گئے اور بلند آواز سے کہنے لگا سبحان اللہ والحمدللہ والا الہ یہ تسبیح بڑی پسند ہے معبوب نے ان کی فضیلت بیان کی اب وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے تو وہ کھیت میں بیٹھ کے تسبیح پڑھنے لگا سبحان اللہ والحمدللہ والا الہ حضرت ابراہیم کہنے لگے یہ میرے رب کا نام کون لے رہا ہے بڑی اس کی میٹھی آواز ہے بڑی کون ہے دھوڑنے لگے گھومتے گھومتے اس کے پاس جلے گئے فرشتہ انسانی شکل میں تو میرے رب کا ذکر کر رہا تھا اس نے کہا میں ہی کر رہا تھا فرمانے لگے یار ایک دفعہ پھر نہیں کرتا تو کہنے لگا ابراہیم پہلے تو میں اپنی مرضی سے کر رہا تھا تو کہتا ہے تو پیسے لگیں گے پیسے ہے تو کر دیتا ہوں حضرت ابراہیم کہنے لگے بول تو کیا لے گا میرے اللہ کا ذکر سنانے کا کیا لے گا کہنے لگا جتنی مکریہ آپ چلا رہے ہیں ساری دے دے تو میں اللہ کا ذکر سنا دیتا ہوں آپ نے فرمایا بس جا تیری ساری ہوئی میرے رب کا ذکر سنا اور پھر شروع ہو گیا سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ اللہ واللہ اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کیف میں ہے یار پھر ذرا سنا نائلما میں چھپا سانو تو یار دیگال سنا ذرا دوبارہ سنا پھر سنایا ایک دفعہ پھر کہا پھر کہا پرشتہ کہنے لگا باستی آپ کے پیسے پورے ہو گئے حضرت ابراہیم کہنے لگے چلے کہ دفعہ اور سنا کہنے لگا پیسے لگیں گے تو کیا لے گا کہنے لگا گائیں بہنسے ساری میری فرمایا بس یار اتنی قیمت تو سنا سئی سارا کچھ ہی تیرا پھر شروع ہو گیا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ اللہ واللہ اکبر گائیں دے دیں بہنسے دے دیں وہ ذکر سنا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کیفر